آلِ حدیث سے بڑا خود مشرق کوئی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی عطی اللہ و عطی الرسول ہمارے دو اصول ہیں عطی اللہ و عطی الرسول باقی سب فضول آلِ حدیث کے دو اصول وہ کہتے ہیں جو آدمی کسی کی تقلید کرے گا وہ شرک فیل رسالت کا مرتقیب ہو کر مشرق ہوگا وہ بھی ڈریکٹ ہمیں مشرق اس طرح نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ رسالت میں شریک کرتے ہیں محمد الرسول اللہ پڑھا تو مطلب وہ تقلید شخصی پہ فتوہ لگاتے ہیں وہ جو غیر مقلدین ہیں تقلید شخصی کا تو دنیا میں وجود ہی نہیں ہے مطلب ایک آدمی کہے گا تقلید مطلق کے ہم قائل نہ تقلید شخصی کے نہیں تو اب تقلید مطلق کا وجود نہیں ہے اب ایک مسئلہ میں اب یہ رفعیدین میں کہتے ہیں امام شافی رفعیدین تو امام شافی تقلید شخصی بن گئی رفعیدین کے مسئلے میں تو تم نے بھی تقلید شخصی کی ہے باقی جو مسائل ہیں یہ جو زمنان چلو آپ نے بات چھڑ دی یہ جو غیر مقلدین ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ہم آپ کو مشرق نہیں بننے دیں گے آپ یہ کلمہ ہمیں قرآن حدیث سے دکھا دو قرآن میں یہ کلمہ نہیں حدیث میں بھی نہیں اور آل حدیث کے دو حصول ہم کہتے ہیں تیسری طرف گئے تو مشرق بن جاؤ گے اب ظاہری بات ہے تمہارا کلمہ ہی قرآن حدیث میں نہیں جب یہ دعویٰ ہے تو کلمہ تو کم از کم ثابت کرو پھر یہ جو قرآن مجید ہے اس کی بسم اللہ کی بابی وغیر تقلید کے ثابت نہیں یہ با کے نیچے جو کسرہ ہے بسم اللہ اس کو پڑھنا ہے اب ان کو وہ غیر مقلدین کو ایک آدمی پہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کہہ بے میں پڑھتا ہوں بسم اللہ اب اس پر کیا دلیل اللہ نے فرمایا با کے نیچے کسرہ پڑھو یا رسول نے فرمایا با کے نیچے زیر پڑھنی ہے بسم اللہ نہیں پڑھنی بسم اللہ نہیں پڑھنی تو یہ ساری کے ساری تقلید ہے تو تقلید کے بغیر یہ نہیں چل سکتا اچھا بھینس قدود پیتے ہیں جاموس کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے تو وہ کس طرح پیتے ہیں اس طرح نماز ہے تقبیر تحریمہ امام اونچی کہے گا مقتدی آئیسہ کسی حدیث میں نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں حدیث میں تو یہ ہے امام تقبیر کہے تم بھی تقبیر کہو اب امام زور سے کہے گا تم آئیسہ کہو گئے کسی حدیث میں نہیں ہے موسیقا